ماشاءاللہ یمبو البحر کے پاس جو ہے نا الگ الگ پیتھے سے ماشاءاللہ کافی سہولیات ہیں یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے ابھی ہم جو نورتھ گورنیش ہے یمبو کا شاید یہ شمالی اس پر جا رہے ہیں تقریبا 8 کلومیٹر بانی ہے اور یمبو جو ہے ہجاج بہت سارے یہاں سے آتے تھے اور پانی کے جہاز سے جو آتے تھے وہ یہاں بھی آتے تھے خاص طور سے مصر شام والے اندر ہی رکھتے تھے ابھی جو ہندوستانی گورنمنٹ پانی کے جہاز سے ہجاج کو بھیجنے کا پلاننگ کر رہی ہے موڈی گورنمنٹ تو سعودی گورنمنٹ نے جدہ کے بجائے یمبو کا افشن ہندوستان والوں کو دیا ہے کہ آپ اگر بھیجنا چاہے تو پانی کے ذریعے سے یہاں پہ جو پانی کے جہاز آتے ہیں وہ چھوٹے ہی سائز ان کی ہوتی ہیں تو ہجاج کی یعنی چھوٹے جہاز سے لانا پڑے گا پانی کا تو پھر فائدہ دی اور اس لئے بات چیز چل ہو سکتا تو یہی والا دینے کا امکان ہے کہ یہی والے پورٹ پر ہجاج اکرام اگلے چند سالوں میں آئیں گے جو یمبو ہے اور جدہ جو ہے وہ کافی بڑا ہے اور پرانا ہے اور ساتھ ہی حجاج جو آج سے چالیس پچاس سال پہلے ہندوستان سے حجاج آتے تھے ہندوستان سے جو حجاج آتے تھے پانی کے جہاز سے وہ جدہ ہی آتے تھے وہی معروف ہے اور وہی چلتا ہے اور یہاں پہ جو یمبو کا ہے معاملہ وہ تجارتی بندرگاہ کی حیثیت زیادہ ہے بہت زیادہ بڑے بڑے مسافر جہاز جو ہیں خاص طور سے مسافر جہاز یمبو پہ نہیں آتے ہیں اور یہ گورنمنٹ کے دیکھو کیا فیصلے نکل کر فائنل آتے ہیں اگر حجاج کے لئے پانی کے جہاز سے آنے کا معاملہ ہوا تو ایک حساب سے جو غریب مسلمان ہیں اندوستان کے ان کے لئے یہ ایک سستہ آپشن ہوگا کیونکہ ہوای جہاز کا ترایا زیادہ ہے اور حج کے سیزن میں خصوصی طور پر بڑھا بھی دیا جاتا ہے سب گورنمنٹ ٹائم ملکے کماتی ہیں یہ دیکھیں یہ بیچ پہ ہم لوگ پہنچ گئے یہاں پہ خوڑا گاڑی ہے اور اسی طرح یہاں پہنچ گئے یہاں پہنچ گئے یہاں پہنچ گئے سب گورنمنٹ کو ٹائم ملکے کھیکنے یہ دیکھیں یہ دیکھیں سورجا میں دونے والا تھوڑی در بعد جمعہ کا دین ہے ما شاہ اللہ مساء کے بعد سورجگروہ بنے سے پہرے کا وقت یہ دیکھیں ہم رہے ہیں ہم رہے ہیں موسیقی 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 ساپ پانی ہے اس سے زیادہ ساپ پانی جو ہے وہ پروچکا ہے پروچکا کی بیچ بہت خوبصورت اور بہت ہی ساپ پانی ہے اور اسی طرح الوچ جو اس کی آگے مڈتا ہے وہ اور زیادہ خوبصورت ہے اور زبا جائیں گے تو آپ یہ سب جتنے سٹاپ ہیں ڈیڑھو 200 کلو میٹر پہ ہیں سب سے ایک حجاج اور خافلے والے مسافین اور تجار کے سب اسٹیشن میں پروارے زمانے سے اسلام اور اسلام سے خطر دیں گے یہ سب اسٹاپ کا داری خیاسار سکتے ہیں اسی طرح رابق یموں سے آگے جو اگلا جدہ کی طرف اگر جائیں گے اور اسی طرح رائیس پردہ کو بھی خوبصورت ہے جو آپ نے اچھا اچھی بندرگاہ ہے بدر سے قریب ہے اور اسی طرح رائیس پردہ ہے رائیس کا ایک رابق پردہ ہے جو ایک تجارتی مرکز ہے جو دارو رہ حرمین جاتی ہے اور رابق اختی کے جاتی ہے مدین ادل ملک عبداللہ علی امتصادی ہے جو رابق ہی میں ہے اور اسی طرح جدہ آگے ہے جدہ کے بعد جہادا آتا ہے بینارے خود خوزاب دیکھیں وہاں تجارہ اگلا جیسے رہاں سے اردبرک کے مطبعہ آتا ہے وہاں سے تقریبا شاہئے گھنٹے کے راستے پر اپنا ہے وقت ہی شاہتیا سکتے لکھا ہے سعودی راب کا سویزر لینٹ کہا جا سکتا ہے جولائے اور اگلنے یہاں سعودی عرب میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور مدینہ کے اندر خاص طور سے 48 ڈگری مگر آپ ہا جائیں کھومنے کے لئے تو آپ ہا میں اس وقت آپ کو اثر کے بعد خصے ایسے پوائنٹس ہیں چاہتے ہیں کہ کوئی نہ پڑے گا اتنی زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہوا بہترین ٹھنڈ ہوا اسی طرح پھر آگے کچھا نان میں ساتھ ہے سعودی عرب میں بہت زرخیص ہے اور ریالی بہت زیادہ ہے پورا یمنی نزاج لوگوں کا وہاں پہ ہے اور یمن سے ملکل تش ہے بارڈر اور یمنی تحسیر کالی کے وہاں کے لوگوں میں ہیں یہ لوگ دیکھاؤں نا یہ کوئی منہ کرتے گا یا یہ کوئی منہ کرتے گا یہ کوئی خوڑ سواری کرنے بہت چھے دیکھو ساکتے ہیں اچھا کوئی پکڑ کے چلا رہا ہے چاہتے ہیں کوئی خوڑ سواری چل رہی تھے اچھا کوئی خوڑ سواری چل رہی تھے یہ دیکھو ایک خوبصورت مسئل ماشا اللہ منارہ دیکھو منارہ کے لئے ابھی اکثر سعودی عرب میں اسی طرح سے تعمیر اسی نسم کی طرح سے تعمیر پر بنا رہے ہیں سعودی عرب کے لئے پورانی مساجد ہیں آسر سے نیسٹ میں اس نے منارہ کے لئے پورانی اسی سے ملتے جنتے ہیں تو اب سرب نئی مساجد میں بھی اسی طرح سے تعمیر گا یہ منارہ خاص طور سے استعمیر کرتے ہیں یہ بچوں کے لئے بھی بڑھو کیلئے ہیں یہاں پہ شام ہو چکے ہم لوگ کا ارادہ ہے کہ کل بھی تھوڑا یمبو میں بھومیں گے پھر انشاءاللہ مدینہ واپس چلے جائیں گے اب آپ سے میں کوشش شیئر رہے گی ہم لوگ کی کہ بدر بھی چلے جائیں گے شہداء بدر کی خبریں وہاں پر موجود ہیں اور اسی طرح مسجد العریش جہاں پہ نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ کے وقت خیمہ لگا ہوا تھا اور انگی پلاننگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگی جگہ سے کر رہے ہیں اس جگہ پہ بھی ہم لوگ انشاءاللہ جانے کو کوشش کریں گے ابھی موسم بھی بہت شاندار ہے بہت ہی اچھا گرمی نہیں ہے ہوا بہت تیز ہے مدینہ میں تو بھرمی سٹارٹ ہو سکتی ہے کافی تقریباً چاریس دیگری تیمپریچر چل رہا ہے اور اگرے ایک دو مہینوں میں چاریس سے اڑھالیس دیگری تیمپریچر پہنچ جائے گا چھوٹی روڑی چھوٹی روڑی موسیقی